موسیقی 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 ترجمہ کنزل ایمان تم پر قرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناغوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے گئے اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے تو جہاد فرض آئین ہو جاتا ہے ورنہ فرض ایک ہفایا ہے فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ یہ تمہیں تبعی اعتباس سے ناغوار ہے تمہارے اوپر شاعر ہے لیکن تمہیں تبعی طور پر کوئی چیز ناغوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دے ہیں جیسے کڑوی دوائی انجیکشن اور آپریشن تبعی طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان لیکن نقصان دے نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہیں یوں ہی کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے بچے کو پڑھائی کے جگہ ہر وقت کھیلتے رہنا پسند ہوتا ہے شگر کے مریض کو مٹھائی پسند ہو اس کا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں اس کے لیے مفید بھی ہیں بلکہ نقصان دے ہیں لہٰذا اے مسلمانوں اچھا اے مسلمانوں اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لئے بہتر ہے اور جس چیز جس سے منع فرمایا وہ بہرحال ہمارے لئے بہتر نہیں اس لیے اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء آیت ممبر اونیس میں رہی ہے یسئلونک عن شہر الحرام قتال فیہ قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منه اكبر عمد اللہ والفتنة اكبر من القتل وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اِسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَوْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُطْوَهُ وَكَافِرُونَ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم سے پوچھتے ہیں ماں حرام میں لڑنے کا حکم تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں ہمارے دین سے پھیر دیں اگر بند پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھیرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزق والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے آپ سے ماہِ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ پر جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی فرمائی تھی کہ جس نے مشرقین سے جہاد کیا ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جماعت الاخرہ کا آخری دن ہے مگر حقیقت میں چاند انتیس تاریخ تو ہو گئے اور جب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہِ حرام میں جنگ کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے تو اس پر یہ آیت نازر ہوئی کہ ماہِ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے لیکن مشرقوں کا شرق مسلمانوں کو ایزائیں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا دورانے نماز ترہ ترہ کی ایزائیں یعنی تکلیفیں دینا یہ ماہِ حرام میں لڑائی سے بہت بڑھ کر ہے لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا تمہارے یہ افعال یعنی تمہارے یہ کام مسلمانوں کے کام سے زیادہ شدید یعنی سخت ہے کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے نیز مسلمانوں نے جو ماہِ حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمیں کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی لیکن کفار کا خفر اور مسلمانوں کو تکلیفیں تو کوئی قابل شکف کام نہیں یہ تو واضح طور پر ظلم و سرکشی تھی یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ آیت رمبر پانچ سے منسوخ ہے اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحریف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے چنانچہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کفار کی ہزاروں تنظیم مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اپنا دین اپنا کلچر اپنی تہذیب فیلانے میں مشغول ہیں جہاں اصل اسلام سے فیر سکیں وہاں اسلام سے فیرنے کی کوشش کرتی ہے جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی من معنی تعویلوں میں لگا دیتی ہے حدیثوں کے انکار میں لگا دیتی ہے نت نئے فتنوں میں مقتلع کر دیتی ہے اگر ایمانیات پر حملہ نہ کر سکیں تو اخلاقیات تباہ کر کے ایمان کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے الغرز آیت کی حقانیت واضح ہے کہ کفار تمہیں ہمیشہ دین سے فیرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے یعنی پھر جائے مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں آخرت میں تو اس طرح کے ان پر کوئی عجر و ثواب نہیں اور دنیا میں اس طرح کے شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے عطل کا حق دیتی ہے مرتد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اور مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا مرتد کی تعریف کرنا اور اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہوتا چونکہ مرتد ہونے سے تمام عمال برباد ہو جاتے ہیں لہذا اگر کوئی حجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو وہ دوبارہ حج کرے کہ پہلا حج ختم ہو چکا اسی طرح زمانہ ارتداد میں جو نیکیاں کی وہ قبول نہیں جو حالت ارتداد میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہ گا جیسا کہ آیت کے آخر میں ہم فیہ خالدن فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے شادی اور مرگ اور ہنسی اور مزاق کے موقع پر کفریہ جملوں کی برمار ہے گانے، فلم، ڈرامے خصوصاً مزاہیہ درامے کفریات کا بہت بڑا ذریعہ ہے ان چیزوں سے بچانے والے علوم کا حصر کرنا فرض ہے صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام سید المسلیم یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ ماری ہمارے ماں باپ کی ہر سارے امت مسلمان کی مقبرت فرما مولا کریم ہم سب کوئی دن سرابر مستقیم پر چلنے کی توفیق بطا فرما مولا کریم دلاوت اقلام اللہ کا جزبہ اور شوق بطا فرما تعلیمِ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بطا فرما احادیثِ مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا صحابہِ کرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق بطا فرما اہلِ بیتِ اطہار سے محبت کرنے والا بنا مولا کریم تمام اولیاء سے محبت کرنے والا بنا مصلاح کیا علیہ وسلم استقامت بطا فرما مولا کریم دعوتِ اسلامی کا بول بولا فرما مولا کریم اسلام کا بول بولا فرما دشمنانے اسلام کا مقفالہ فرما یا رسول اللہ وزرح لنا یا حبیب اللہ اطلاقالنا انہی پی بحر حمد بغرکو زیادی سہی لنا اشکالنا بلغل اولابی کمالی کشفت و جام جمالی حسنت جمعی کسالی صلو علی وعالی وآسوحابی اجمعین برحمتی که یا عرم والرہی مینکو اللہ علیہ وسلم